ناظرین مطرم چار مارچ انسو اکسٹ کو جب انڈیا نے اپنے جنگی بیری بیڑے میں پہلے دفعہ ائرکرافٹ کیریئر آئین ایس وکراند کو شامل کیا تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا اور اگر پاکستان چاہتا تو جوابن ائرکرافٹ کیریئر خرید کر انڈیا کے امپلا کھڑا ہو سکتا تھا ایک ان تھنڈے کمروں میں بیٹے شاتر دماغوں نے دوسرے کا مو لال دیکھ کر اپنے مو پر تھپڑ مارنے کی بھی جائے تین سال بعد پاکستان نیوی میں امریکہ کی بنائی ہوئی یو ایس ایس ڈیابلو سامرین یعنی کے پی این ایس گازی کو شامل کر لیا جو کہ انڈیا نے ائرکرافٹ کیریئر کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا اسی سامرین گازی کے ڈر سے انڈیا نے انیس ایس اکتر کی جنگ میں اپنے ایکلوتے ائرکرافٹ کیریئر آئی این ایس وکران کو ایک جزیرے کے پاس لاکر چھپا دیا دوستو بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ پیلے ستر سالوں سے پاکستان کو ائرکرافٹ کیریئر کی ضرورت ہی نہیں پڑی لیکن چونکہ اب آلات تبدیل ہو چکے ہیں گوادر پورٹ بھی چل پڑا ہے اور سی پیک کے دشمن بھی بڑھ چکے ہیں تو پاکستان کو گوادر پورٹ اور سی پیک کے نگرانی اور اپنے دفاع کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے پیلے چاند سالوں سے ائرکرافٹ کیریئر کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور اس کمی کو پورا کرنے جا رہا ہے چینہ جو کہ دوزر بیس تک اپنا پہلا بنایا ہوا ائرکرافٹ کیریئر لیوننگ اپ گریڈ کر کے پاکستان کی حوالے کرنے والا ہے لیوننگ دوزر بارہ کو چینیز نیوی میں شامل ہوا لیکن اس ائرکرافٹ کیریئر کی بنیاد سوویٹ یونین نے رکھی جو کہ کزنیسٹیپ کلاس ائرکرافٹ گروزر ایکہ کے نام سے تھی کزنیسٹیپ کلاس کیریئر دنیا کی بہترین ائرکرافٹ کیریئر میں سے ایک آئے انیس سو نوے میں اس کا نام وریاغ رکھ دیا گیا اور سوویٹ یونین کے تحلیل ہو جانے کے بعد انیس سو کانوے میں اس کی کنسٹرکشن روک دی گئی تب تک یہ 68% مکمل ہو گیا تھا سوویٹ یونین کے ٹوٹنے کے بعد یہ ائرکرافٹ کیریئر سوویٹ یونین سے ہی علاقہ ہونے والی ریاست یوکرائن کے پاس چلا گیا یوکرائن نے انیس سوٹھ ہنوے کو چینہ کی نیول شیپ یارڈ کو اسے بیچ دیا جو کہ چینہ کے ہی صوبے لیوننگ میں واقعہ ہے چینہ نے اس شیپ کو ریبیٹ کیا اور لیوننگ کے نام سے پچیس ستمبر 2012 کو چینیز نیوی میں شامل کر دیا اور انشاءاللہ اب چینہ 2020 کے آخر تک اس کو آپ گریڈ کر کے پاکستان کے حوالے کر دے گا دوستو اگر اس ائرکرافٹ کیریئر کی عام خصوصیات کی بات کریں تو یہ 58600 ٹان کا وزن کیری کر سکتا ہے اس کی لینگ 305 میٹر ہے اس کا بیم 75 میٹر ہے اور اس کی سپیڈ 69 کلومیٹر پر آور ہے دوستو لیوننگ کے رینج 32 نوٹس پر مشتمل 7130 کلومیٹر ہے اور اس میں 1960 کیریو میمبر ہوتے ہیں جن میں سے 626 ائر گروپ اور 40 فلیک سٹاف ہیں اس کے علاوہ اس میں 3857 کمرے موجود ہیں اور اگر اس کی پروپولیشن کی بات کی جائے تو اس میں سٹیم ٹربائن، چار شافٹ، آٹھ بوائلر، 150 میگا وارٹ اور 37 میگا وارٹ کے ٹربائن 1500 کلو وارٹ کا ٹربو جنریٹر اور 1500 کلو وارٹ کا ہی ڈیزل جنریٹر موجود ہے دوستو اس ائر گروپ کیریو کے ارمامیٹ میں 3 ٹائپ 1130 کلوزنگ ویپن سسٹم موجود ہیں اس کے علاوہ اس میں 3HQ10، 26J15، 6Z18F، 6Z18A اور 2 ہاربن Z9 سما سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنہ اتنا اقلوتا اور اہم ائر گروپ کیریو پاکستان کو کیوں دے گا جس کے بعد چائنہ کے پاس ائر گروپ کیریو ہوگا ہی نہیں تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ چائنہ اگلے دو سالوں میں چار نیوکلئر پاور ائرکرافٹ کیریو بنا لے گا جس کے بعد چائنہ کی نوی اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گی دوستو اس ائرکرافٹ کیریو کی فائنل ڈیلنگ ابھی تک منظر حام پر نہیں آئی تاہم میڈیا رپورٹ کے مطابق 2020 کے اگر تک پاکستان یہ ائرکرافٹ کیریو حاصل کر لے گا دوستو آپ کی اس ائرکرافٹ کیریو کے حوالے سے کیا رائے ہے کہ چائنہ ائرکرافٹ کیریو پاکستان کو دے گا یا نہیں دے گا اور اگر دے گا تو کیوں آپ اپنی قیمتی اراغ ایزار کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں مزید اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن کو دبانا نہ بھولیے گا تو اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ نگے بان موسیقی